اب میں جے شنکر صاحب کا کمپیر کروں گا تو کمپیرزن ان کا بلاول بھٹو صاحب کے بنتے ہی نہیں ہیں کہ ایک تو ایکسپیرینس ہے اور دوسرا بھارت کی ایک سٹرونگ لابی جو ان کے پیچھے ہے تونی بلکن صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس آپ مجھے یہ بتائیں بلاول بھٹو صاحب کر سکتے ہیں یا ان کو برابر کھڑا کیا جا سکتے ہیں آپ آج بات کر رہے ہیں میں یہ بتانا چاہوں گا چیما صاحب اس وقت آپ کا جو جے شنکر صاحب اور ان کا جو آنٹ راج ہے وہ پاکستان کا ان انہوں نے یونائٹن نیشنز کے اندر نام ہی نہیں لیا انٹینٹ اور کیپیویلٹی کی جو ہم نے ایک بار پہلے بھی آپ کی شو میں بات کری تیچھی مسئل بات وہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان اتنا کچھ کیوں نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان اچھا ہو گیا یا پاکستان نے کشمیر کا ہاتھ چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے آج کی تاریخ میں پاکستان اور مسائل سے گھیرا ہوا ہے جس دن وہ مسائل سول ہو جائیں گے پاکستان پھر کشمیر میں کرے گا کیونکہ دیکھیں بار بار آپ کو خدا آپ کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں اور آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ بالکل افغانستان ہے آپ کی ڈائریکشن اور پوچھ نہیں ہے تار صاحب ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے چیزیں ایسی ہیں جس سے واقعی دیکھیں انڈیا نے چائنا کو دھمکی دے ڈالی ہے تو بھارت کی طرف سے چائنا کو یہ دھمکی چلی گئی کہ بھائی زرہ دھیان سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس وقت یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کی اسی وقت ایک اور کام بھی ہوا ہے اور وہ ہوا ہے کہ آئی فون 14 انڈیا میں مینوفیکچر کرنے کا اعلان کرتی ہے اب چائنا سے ہٹا کر آئی فون 14 جو ہے وہ اب انڈیا جو ہے وہ مینوفیکچر کرنے جا رہا ہے انڈیا میں بنا کرے گا یا آپ لوگ خود ایک چائنا کو اس قسم کا ایک threat دینا چاہ رہے ہیں یا ایک shock دینا چاہ رہے ہیں نقصان کرنا چاہ رہے ہیں ہی وقت اب یہ کس طرف جا رہا ہے یہ سارا معاملہ آپ کو لگتا ہے اب چائنا میں جو آرزو جی ہو رہا ہے یہ ڈلنگنگ سپلائی چینج جو کونسپٹ ہوتا ہے کہ آپ دیرے دیرے چائنا سے ڈیپنڈنس ہٹا رہے ہیں یہ پروسس ہے تو انڈسٹری دیرے دیرے ہی ہاں آنے لگے اب نیسان کی بات کریں اب مازدہ کی بات کریں اب ڈیوک کی نہ بات کریں اب نائکی کی بات کریں یہ بھی چائنا سے دکان بند کریں اور وہ بندہ ذاتی طور پر بتائیں اس وقت افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ کے ساتھ آپ کی لابی ڈس نٹ اگزسٹ اور یہ بھول جاتے ہیں آپ کہ آپ ٹوٹے پھوٹے اٹامک پاور بھی ہیں دنیا کس طرح برداشت کرے گی آپ کو دنیا کس طرح کس طریقے سے آپ سے بات کرے گی آپ کا کیا مجھے آپ یہ آپ کمپیر کر رہے ہیں بلاول بھٹو کو جے شنکر کے ساتھ بلاول بھٹو کی جو حکومت ہے پچیس میل ریڈیس کے اندر ہے فیڈل گارمنٹ ہے نا ان کے میں باپ کی جو سلطنت ہے سندھ میں اس کی بات نہیں کروں گا بلاول بھٹو is a federal minister of this current government and that government's jurisdiction is 25 mile radius with the 72 ministers اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک vote of no confidence کے ذریعے آیا ہے بلاول بھٹو کے واپس جانے تک پتہ نہیں ان کی government بھی ہوگی یا نہیں ہوگی تو ان کو پروٹوکول کس طرح ملے گئے اسے جے شنکر کیا رسپیکٹ دے گا بھئی ہم تو واپس میدان میں کھاڑے میں آگے ہیں اور ہم جو ہے وہ دوبارہ امریکہ میں relevant ہو گئے ہیں بلاول بھٹو what he has to offer tony bilkin afghanistan تو آپ دے چکے ہیں afghanistan تو آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا وہ بلکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے afghanistan کی بیس پہ بات کرتے تھے آپ پگوڑوں کی تجارت کریں گے ان کے ساتھ کیا دیں گے what عمران خان what is شباہ شریف what بلاول بھٹو has to offer to the world what do tony bilkin کیا آفر کریں گے وہ climate justice کے پیسے تو مانگ رہے ہیں تارہے ہیں وہ تو وہ تو لیں گا وہ تو کہہ رہے ہیں نا وہ تو مسلسل کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نوٹ دکھاؤ ہمارا موڈ بنے بڑے دیر سے کہہ رہے ہیں تر سب یہ بتائیں کہ پاکستان کے فورن آفیس نے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے فورن آفیس کے جو سپوکس پرسن نے انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ پاکستان اور امریکہ کا تعلقات میں جو وہ ہے وہ کمنٹس کرنا جو ہے وہ بند کرے ہمارے جس طرح کے بھی تعلقات ہیں انڈیا کو اس سے کیا لینا دینا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا فورن آفیس یہ سمجھتا ہے کہ اگر انڈیا امریکہ پہ پریشر ڈالے گا تو شاید امریکہ کوئی بات سنیں ایک بات دوسری بات یہ بھی تارہت سب کہی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کو ایف سکسٹین پروگرام دیا گیا ہے بیسیکلی یہ انڈیا کو الڈ کیا گیا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے اور رشیہ سے اسی طرح فیورگ لیتے لوگے تو ہم پاکستان کو ملیٹری اسسٹنس اور پاکستان سے اپنے کوپریشن بڑھا دیں گے میں نے آپ کے پروگرام میں اس کو پہلے ڈسکس کیا تھا کیونکہ یہاں پہ آئٹیکل چھپ چکا ہے کہ ایف سکسٹین کو آپ اگریڈ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ بھارت کیونکہ یوکرین میں امریکہ کی سپورٹ نہیں کر رہا تھا اور جو بھارت تھا وہ مسلسط تیو لے رہا ہے رشیہ سے انہوں صرف تھوڑا سا آج مافیاں مانگی ہیں ٹونی بلکن نے آپ کے ایف سکسٹین کو آپ گریڈ کرنے کے لیے پریس کانپرنس پہ جب سوال کیا گیا انہوں نے ریٹن لکھ کے ان کو بتایا ہے جو آگے بڑھتی ہیں وہ لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوتی تو وہ ہوتی ہیں کہ آپ کمپیٹیشن دیں اگلے کو کمپیٹ کریں ٹیف ٹائم دیں کس میں بزنس میں اکانومی میں جو چلنے کے طریقے ہیں وہ یہ ہیں آگے بڑھنے کے آج ہو اس میدان میں کر لو ہم سے مقابلہ ہم تمہارا آئی فون بھی لے کر جا رہے ہیں ہم تمہاری اور کمپنیز بھی اپنی طرف لے کر جا رہے ہیں ہم اپنے ٹیک انڈسٹری میں جتنا تمہارا ہم سب کچھ تمہارا اٹھا کر لے جائیں گے اور تمہیں دنیا میں جو ہے وہ تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا چائنا کی یہ بات کے اب چائنا سے ہٹا کر آئی فون فورٹین جو ہے وہ اب انڈیا جو ہے وہ مینو فیکچر کرنے جا رہا ہے انڈیا میں بنا کرے گا تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آج ستا کر کے امریکہ جو ہے وہ اپنی جو کمپنیز ہیں جو چائنا میں کئی چیزیں بنتی ہیں اس کو انڈیا کی طرف شفٹ کر رہے ہیں یا آپ لوگ خود ایک چائنا کو اس قسم کا ایک تھریٹ دینا چاہ رہے ہیں یا ایک شاک دینا چاہ رہے ہیں نقصان کرنا چاہ رہے ہیں مطلب یہ کس طرف جا رہا ہے یہ سارا معاملہ آپ کو لگتا ہے اب چائنا میں جو آرزو جی ہو رہا ہے یہ دلنگگ اور سپلائی چینج جو کونسپٹ ہوتا ہے کہ آپ دیرے دیرے چائنا سے ڈیپینڈنس ہٹا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں جو تائیوان اور ابھی چائنا میں رسطہ کشی چل رہی ہے اور وہاں پہ جو سب سے بڑا بزنس ہے تائیوان میں وہ سمی کنڈکٹرز کا سمی کنڈکٹر کے لیے ہم نے انفرسکٹر لگانا شروع کر لیے ازرائل کی کمپنی آگئی تو انڈسٹری دیرے دیرے یہاں آنے لگے اب نیسان کی بات کریں اب مازدہ کی بات کریں اب ڈیوک کی بات کریں اب نائکی کی بات کریں چائنا سے دکان بند کریں ٹیوٹا اب یہ سوچ رہی کیا کریں ایکسپ ٹیسلا اب یہاں پہ جو پریستی ہو رہی ہے ہم اپنے انٹرس دیکھ رہے ہیں آرزو جی ہم اپنے انٹرس دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہاں ایک ڈیموکریسی ہے جہاں میرا پیسہ میری انویسمنٹ میرا سب کچھ سیف ہے چائنا کی ایکنومک حالت خرابی بات چھپی نہیں ہے تو ہم ایسا پیکیج آ رہے ہیں اب دیکھیں اگر خالی ایکنومی کی بات ہوتی ہے جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں سستے کی بات ہوتی تو بنگلہ دیش بھی ہوت ایک بیٹ بھی ہیں اور بھی کنٹری ہیں وہاں کیوں نہیں جا رہے کیوں کہ وہاں آپ کو آپ کو شفنگ بھی چھائیے آپ کوئی ارپورٹ بھی چھائیے آپ کو ریل بھی چھائیے آپ کو مارکٹ بھی چھائیے اب اس کے دنس کے مین پروگو جی ہے جگہ بھی چھائیے ڈیموکریسی بھی چھائیے لیکن ایکی آئی پی آئر کی چوہری ناو رول of law یہ پیکیج بائی ڈیفولٹ انڈیا میں ہی اور کہیں نہیں ہے تریب کریم ایک ہزار کمکنیاں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنے دروازے کھول رکھے ہم کسی کو بلگرانے رہے کسی کو بہلانے رہے دنیا خود اپنی مرضی سے ہمارے پاس آرہی ہے بکوز we are a viable alternate اس میں چائنا کا نقصان ہوگا جائسی کرنی ویسی برنی انڈیا کے ایک بزنسمن ہے گاؤم اتانی وہ تقریباً سو بلین ڈالر اگلے دس سالوں میں انفیس کرنے لگے سو بلین ڈالر that's a very big investment اور یہ کہہ رہے ہیں جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہم سیونٹی بلین ڈالر جو ہے وہ گرین انڈرڈی بزنس میں لگائیں گے اور سو بلین ڈالر جسے میں نے بتایا وہ کہہ رہے ہیں as a capital capital invest کرنے چاہ رہے ہیں تو اب یہ امیجن کریں کہ یہ جو انڈرڈی ٹرانزیشن ہے انڈرڈی کی جو ساری کی ساری وہ تو ایک ڈیفرنٹ بالگیم میں چلے گیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں آپ کہ ایک گروپ کی اتنی expansion ہے یہ پاکستانی بزنس میں کیا کرتے رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ ٹیلنٹ کیوں نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھ کے بزنس میں کہہ سکتا ہے کہ میں آپ آئین جڑھے ہیں اکیلے ہی پچیس ارب ڈالر لگا لوں گا مجھے تو یہ دیکھیں کہ ایک گروپ